سرکار نے ان سے کہا اگر کسانوں کو دکھایا تو ٹوٹر کے دفتروں پر اور ان کے کرمچاریوں کے گھر پہ چھاپا پڑے گا اور بھارت میں ٹوٹر بند کر دیا جائے تو بجائے سمادھان ڈھونڈنے کے ان کو موالی ان کو خالستانی ان کو پاکستانی ان کو آتنکی تو کہا ہی جارہا تھا ساتھ میں ٹوٹر جیسے پلیٹ فارمز کو یہ بھی بولا جا رہا تھا کہ اگر ان کو دکھایا تو آپ کا بھارت میں بوریا بستر ہم بند کر دیں گے اور آپ پر چھاپے مارے جائیں گے اور یاد رکھئے گا اپنے گھمنڈ اور اہنکار میں چونڈ اس دیش کا ڈرپوک تانہ شاہ پردھان منتری تب تک چھپ رہا جب تک سات سو سے زیادہ کسانوں کی شہادت نہیں ہو گئی اور چلاوی نفع نقصان دیکھتے ہوئے تین کالے کرشی قانون واپس لیے لیکن یہ سچ ہے کہ جب اس دیش کا انداتا اپنے حق کی لڑائی لڑ رہا تھا تو اس دیش کے پردھان منتری ان کا دمن کر رہے تھے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے اور چوبیس مائی دو ہزار اکیس کو ٹویٹر کے آفیسز پر چھاپا پڑا ٹویٹر کے ایمپلوئیز کے گھر پر چھاپا پڑا اور یہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کسان آندولن کو دبانے کے لیے کیا گیا تھا میں آپ کے ساتھ ایک اور ڈیٹا ساجہ کروں گی لیکن اس کے پہلے ایک ہی سوال ہے کہ اس دیش کا پردھان منتری اتنا کائر اتنا ڈرپوک کیوں ہے اس دیش کی سرکار ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے اس دیش کی سرکار اکیس سال کی ایک کلائیمٹ ایکٹیویس سے ڈرتی ہے پاپ سنگر ریحانہ سے ڈرتی ہے وہ چھوٹی سی بچی گرٹا تھنبرگ سے ڈرتی ہے اس دیش کی سرکار میڈیا سے خاص طور سے اس میڈیا سے جو سوال پوچھتا ہے اتنا ڈرتی ہے کہ ایک لمبی فیرہست ہے میرے سامنے جس میں میں لگا تار بتا سکتی ہوں کہ کن کے لوگوں پر سی بی آئی کی ای ڈی کی انکم ٹیکس کی ریڈ ہوئی کیونکہ وہ سچ دکھا رہے تھے اب چاہے وہ بھاسکر ہو جو کرونا کال کا سچ دکھا رہا تھا چاہے وہ نیوز کلک ہو چاہے وہ نیوز لانڈری ہو چاہے وہ بھارت سماچار ہو چاہے وہ وائر ہو چاہے وہ کونٹ ہو چاہے وہ پرنوی روئے ہو چاہے وہ تمام ایسے لوگ جنہوں نے سچ دکھانے کی اور سوال پوچھنے کی ہمت دکھائی ان کو ریڈ کیا گیا اور یہ چپ کرانے کی سازشے رچی گئی لیکن کیونکہ ہم ٹوٹر کی بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایک آکڑا ہے اور اس کو بھی میں ساجہ کر دوں گی آپ کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا اگست دو ہزار اکیس راہل گاندھی جی کا اکاؤنٹ ٹوٹر نے بلوک کیا تھا ان کا کہنا تھا ان کی کسی گائیڈ لائن کا اولنگن ہوا ہے جبکہ چہرہ وکٹم کا نہیں وکٹم کی فیملی کا تھا لیکن بہرحال اگست دو ہزار اکیس میں راہل گاندھی جی کا ٹوٹر ہینڈل بلوک کیا جاتا ہے اور اگلے چھے مہینے تک ان کا ٹوٹر گروت ان کی سبسکرائبر گروت ان کی فالوور گروت بلکل نگڑے ہو جاتی ہے اور جب پروری دو ہزار بائیس میں وال سٹریٹ جرنل یہ خبر چلانے والی ہے کہ ٹوٹر نے راہل گاندھی جی کے اکاؤنٹ کو بلوک کیا ہے اور ان کی سبسکرائبر گروت بلوک ہو گئی ہے اور ٹوٹر کو چٹھی لکھی جاتی ہے ترنت یہ جو شیڈو بین تھا یہ ہٹ جاتا ہے اور لگاتار اس کے بعد سبسکرائبر میں گروت آ جاتی ہے تو میں آج یہ کیوں نہ کہوں کہ ٹوٹر نے یہ بلوکنگ ٹوٹر نے یہ شیڈو بلوکنگ سبسکرائبر گروت پر بلوک کرنا سرکار کے کہنے پر کیا تھا اور یہ جو چھے مہینے کا بین تھا یہ سرکار کے دباؤں میں آ کر کیا گیا تھا جسے وپخش کی سب سے مضبوط آواز کو بھی ٹوٹر جیسے پلاتفارم پر بلوک کیا جائے اور یہ کہانی صرف ٹوٹر تقسیمت نہیں ہے ہم سب کو پتا ہے کون سے پیج ڈلیٹ ہوتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کس کے پوسٹ ڈلیٹ کرائے جاتے ہیں فیس بک سے یوٹیوب پر کس کو رسٹرکشن کرائے جاتا ہے یہ سر ویدت ہے لیکن ٹوٹر کا ایک فاؤنڈنگ سی ای او فاربر سی ای او تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ سرکار نے اس قدر دباؤ بنایا تھا کہ اگر کسانوں کو دکھایا گیا تو آپ کے گھروں پر چھاپے پڑیں گے یہ اصلیت ہے چھپن انچ کی چھاتی کی اور چھپن انچ کی چھاتی ڈرتی اتنا زیادہ ہے کچھ اگزامپلز تو میں نے آپ کو دکھا دیئے لیکن وہ ڈرتے اتنا زیادہ ہیں کہ کوئی سوال پوچھنے تو نوکری کھانے پر اماد آئے ہیں ابھی تھوڑے دنوں پہلے آمیٹھی میں سب نے دیکھا سمرتی رانی جی جا رہی تھی پترکار نے سوال پوچھنے کی ہمت دکھائی بارہ گھنٹے سے اندر میں پترکار کی نوکری کھا لی بہت سنتوش آیا ہوگا بڑی سنتوشتی آئی ہوگی نوکری ایک بنا نہیں سکتے لیکن کھانے میں سب سے آگے رہتے ہیں اور ڈرتے اس قدر ہیں کہ وپخش کی سب سے مضبوط آواز جو چار ہزار کلومیٹر پیدل چل کر ان کی کلائی کھولنے لگتی ہے سنسد میں ان کا پردہ فاش کرتی اس کو شڑینتر رچ کے سنسد سے نکالنے کا کام کیا جاتا ہے اور ہاں میں راحل گاندھی کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ جو تتھ سامنے آ رہے ہیں یہ واقعی میں بھائیوے ہیں یہ ڈراؤنے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے لوگتنتر میں ہر اس آواز کا دمن کیا جائے گا جو تھوڑی سی ذرا سی بھی ہمت دکھائے گا اور کیوں ڈرتے ہیں موڈی جی کیوں ڈرتا ہے اس دیش کا پردہان منتری اس دیش کا پردہان منتری اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ کروڑوں روپے کھرچا کر کر ایک رنگی پتی چھوی بنائی گئی ہے اور جب ایسے سچ سامنے آتے ہیں تو وہ چھوی دھوست ہو جاتی ہے اور بے نکاب ہو جاتا ہے کائر تاناشا میں موڈی جی کی جو کائر تا ہے اس پر دو بات ضرور بولوں گی جب بھی آپ ان کو سچ کا سامنا کرائیے جب بھی آپ ان کو آئینہ دکھائیے تو انتر راشتی سازش کا ایک بہانہ بنایا جاتا ہے اور جیسا کی ہمیشہ ہوتا ہے سرکار کی اور سے ایک بے سر پیر کا پیٹر نے فلانے کانون کا اولنگن کیا کس کانون کا اولنگن کیا کسی کو نہیں پتا ہے ہاں ایک کانون کا اولنگن کیا شاید چرن وندن پر تھوڑی کمی کر دی ہوگی یہ کانون کا اولنگن تھا سرکار کی اور سے اور خاص طور سے بھاجپا کے پروکتاؤں کی اور سے بھاجپا کے سانسدوں اور منتری کی اور سے زبردست ٹویٹس آنے شروع ہو گئے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ سکرپٹ بھی جو ہے وہ عباؤ ہو چکی ہے اور تانہ شاہ کا اصلی چہرہ سامنے آگیا ہے سوری تانہ شاہ کا اصلی چہرہ سامنے آگیا ہے تانہ شاہ کا مجھے لگتا ہے اگر آپ گوگل میں ڈالیے تو شاید یہ چہرہ سامنے آتا ہے اب ان کو پیچھے کرتے ہوئے یہ چہرہ سامنے آنے لگا ہے لیکن یہ تانہ شاہ ڈرپوک ہے یہ تانہ شاہ اس لیے ڈرپوک ہے کیونکہ یہ کسانوں کے خلاف اپنی نرنکش پولس یہ کسانوں کے خلاف نائے یہ کسانوں پر لاتیا برسانے کا کام کرتے ہیں اور سچ کو چھپانے کا کام کرتے ہیں اور وہ سچ بار بار اجاگر ہوتا ہے اور آج سرکار کو یہ بتانا ہے اور یہ جو بیکار کے تک کہے جا رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں آج جیک دورسی کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے ان کو جھوٹ بولنے سے کیا ملے گا کیا وہ ٹوٹر کے سی ایو ہیں کیا وہ ٹوٹر کے بورڈ پر ہیں دوہزار اکیس میں وہ سی ایو بننا بند ہو گئے تھے دوہزار بائیس مہی سے اگر میں غلط نہیں ہوں یا مارچ سے وہ بورڈ پر نہیں ہیں ان کو کیا مل رہا ہے یہ سچ جاگر کر کر مجھے لگتا ہے اس دیش کے لوگتنٹر کو جو کمزور کرنے کی بات راہل گاندی کہتے ہیں اس سے بڑا پرمار دوسرا کوئی نہیں ہے کی چن چن کر پلیٹ فارمز کو یہ کہا جا رہا ہے کی اصلیت مت دکھائیے اصلیت کو چھپاؤ نہیں تو ہم تمہارے اوپر چھاپے ماریں گے تمہارے دفتروں کو بند کر دیں گے یہ اصلیت ہے سرکار کی ایک اور اصلیت ہے اور اس پر سنکشپ میں بات کر کے آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے ہم اور یہ اصلیت ہے ڈیٹا بریچ کی کل ایک بڑی خبر آئی کہ کووین کا جو ڈیٹا تھا آپ سب کو یاد ہوگا کوویڈ کال کے دوران اگر ویکسین چاہیے تھی تو ایک ہی طریقہ تھا کووین پر جائیے اپنا فون نمبر اپنا آدھار یا پاسپورٹ یا سینسٹیو ڈیٹا بھریے اس کے بعد آپ کو آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتا تھا آپ کو جا کر کوویڈ کی ویکسین لگ رہی تھی اور ایک بات یہ بھی سچ ہے کہ ایک ہی فون پر ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں کو اپنے مطروں کو سمبندیوں کا بھی ریجسٹریشن کیا گیا تھا پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیٹا سرے عام لیک ہو رہا ہے ٹیلی گرام کا ایک بوٹ لگاتار یہ ڈیٹا لیک کر رہا اور ڈیٹا لیک بڑے بڑے نیتاؤں کا ہوا بھاجپا کے بھی نیتاؤں کا ہوا شری چیدنبرم کا ہوا وپکش کے اور لوگوں کا ہوا ڈی ایم کے کے نیتاؤں کا ہوا لگاتار پتہ چل رہا ہے کہ یہ ڈیٹا کیسا لیک ہو رہا تھا سارا ڈیٹا آبیلیبل ہے کیا ڈیٹ آف برث ہے کیا پاسپورٹ نمبر ہے کیا آدھار آئی ڈی اے سارا ڈیٹا لیک ہو رہا ہے اور سرکار کا ڈیفنس اب سن لیجئے کیا ہے سرکار کے جو آج کل سب سے بڑے وشوگرو بنے ہوئے ایک اور منتری ہیں جو راج منتری ہیں information technology کے ان کا ڈیفنس کیا ہے نہیں نہیں یہ کووڑن ڈیٹا لیک نہیں ہے یہ کوئی پہلے کا ڈیٹا کووڑن کا لیک ہوا تھا اس کا بریچ ہوا تھا وہاں سے آ رہا ہے تو ہمارے کچھ سوال ہے اس پر جو پہلے کا ڈیٹا لیک جس کو alleged breach and stolen ڈیٹا کہا جا رہا ہے کیا اس کے بارے میں سرکار نے کوئی کاروائی کی تھی یہ پبلک کیوں نہیں کیا گیا کی وہ کونسا ڈیٹا تھا FIR کیوں نہیں لوج کری گئی یہ کہاں سے ڈیٹا لیک ہوتا ہے کیسے ایک third party ٹیلیگرام پر صرف نمبر ڈالنے سے سارا ڈیٹا ملا جا رہا ہے کیا ہے یہاں کا digital public infrastructure لگا اکتار سرکار آپ کا ڈیٹا بٹورنے کی کوشش کرتی ہے کیا وہ کووین آپ ہو کیا وہ اومنگ ہو کیا وہ ڈیجی یاتری ہو لگا اکتار لوگوں کا ڈیٹا لیا جاتا آپ ڈیٹا لیتے کیوں ہیں جب آپ سے ڈیٹا سنبھلتا نہیں ہے یہ پہلی بار تو اولنگر ہے نہیں اور ایک بات یہ بھی سچ ہے کہ 2017 میں اس دیش کے اچھتم نیائیالے نے اس دیش کے سب سے بڑے نیائیالے نے ڈیٹا کو right to privacy بتایا تھا اس right to privacy کا کیا ہو رہا ہے سرکار نے committee بنا دی سرکار نے consultation کیا اب پھر سے پورا کالچکر شروع ہو رہا ہے ڈیٹا کے قانون کا تو سوال یہ کہ یہ ڈیٹا گیا کیسے کووین آپ سے کس کے پاس گیا اور سرکار کی کیا ذمہ داری کیا سرکار یہ کہہ کر بچ جائے گی کہ پرانا ڈیٹا تھا تو وہ پرانا ڈیٹا کیسے لیک ہوا سو کہیں نہ کہیں یہ پریرت ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یہ پوری طرح سے صاف ہے اپنا کام سنبھل نہیں رہا ہے اور جہاں پر آپ کی کلائی ادھےڑی جائے گی وہاں پر دمن کیا جائے گا اپنا ڈیٹا سنبھل نہیں رہا ہے لیکن کسانوں کی اصلیت نہ باہر آ جائے کسان قانون جو بنے تھے اس کی اصلیت نہ باہر آ جائے تو ٹوٹر جیسے پلاتفارمز کو کسانوں کے اندولن کو دکھانے والے اکاؤنٹس کو بند کرنے کے لئے دباؤ بنایا گیا اور بند بھی ہوئے یہ دباؤ بنایا گیا کہ کیسے راحل گاندی جی کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا جائے اور کیسے وہ اکاؤنٹ دورمنٹ رہے چھ مہینے تک سبسکرائبر گروتھ نہ ہونا آپ سوچ سکتے ہیں اور جیسے ہی خبر باہر آنے والی تھی سبسکرائبر گروتھ لگاتار ہوتی گئی اچھالے مالنے لگی اور مجھے لگتا ہے کہ جب راحل گاندی جی کہتے ہیں لوگتندر پر پرہار ہے اور میڈیا کے بھی بہت سارے ساتھیوں کو اس پر آپتی ہوتی ہے تو زیادہ دور نہیں دیکھنا ہے جیک ڈورسی کا یہ چالیس سیکنڈ سے کم کی جو بائٹ ہے چالیس سیکنڈ سے کم کا جو وقتب ہے اسی کو سن لیجے اور سارا سچ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے